رمضان المبارک اپنے بچے کو دودھ پیلاتی ہے کہ اسی طرح اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو بچے کے دودھ کے حوالے سے مشکل پیش آتی ہے یا اس طرح وہ عورت جو پریگنٹ ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے اب ان سب پر شرع اعتبار سے تو روزہ واجب ہے لیکن اگر کسی ضعیف کو کمزور شخص کو جو ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے جس کی طبعیت برداشت نہیں کر سکتی جسے روزے میں مشکت ہوتی ہے بہت زیادہ یہ اسی طرح وہ خاتون جو بچے کو دودھ پیلاتی ہے اور بچے کے لئے دودھ میں مشکل کا سبب بنتا ہے اگر اسے روزہ رکھنے میں مشکت پیش آتی ہے اگر وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر منہ کر دیتا ہے تو انہیں اس ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دینا ہوگا فدیہ یعنی سات سو پچاس گرام اناج دینی ہوگی آٹا ہو چاوال ہو جو چیز بھی یعنی کھاتے ہیں وہ سات سو پچاس گرام روزانہ کے روزے کے حساب سے دینی ہوگی اگر یہ نہ دیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا عام روٹین میں جیسے ایک کھانا ہوتا ہے جیسے خود کھاتے ہیں اسی مقدار میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے اگر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان پر اس جیہ جو رمضان گزرا ہے ان پر اس کی قضاء واجب ہوگی لیکن جو ضعیف ہیں بلکل روزہ نہیں رکھ سکتے ان پر فقط ایک روزے کے حساب سے قدیہ واجب ہوگا ان پر بعد میں قضاء واجب نہیں ہوگی